موسیقی کہ کوئی بھی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اسے صرف اللہ کے لیے انجام نہ دیا جائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو نماز بھی ایک عبادت ہے لہذا نماز بھی اسی وقت قبول ہوگی جبکہ اسے صرف ایک اللہ کے لیے انجام دیا جائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پر ہی ویسے ہی نماز پر ہی جائے شہیل بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلو کمار آئیتمونی وسلی ویسے ہی نماز پر ہو جیسے تم نے مجھے نماز پرتے ہوئے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پرتے تھے صحابہ نے آپ سے سکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو نماز پر کر کے بتایا سکھایا جسے کئی صحابہ نے ہم تک نقل کیا ہے آج ہم ویسے ہی نماز کا طریقہ جانیں گے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پرتے تھے باوضو ہو کر قبلہ کی طرف موہ کر کے کھرے ہو جائیں دل میں نماز کی نیت کر لیں زبان سے نیت کے الفاظ بولنا صحیح نہیں ہے اس کے بعد تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہیں اور تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کی لوہ تک اٹھائیں پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر سینہ پر باندھ لیں پھر ثنہ پر ہیں ثنہ کیا ہے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پرتے ہوئے سورہ فاتحہ پر ہیں سورہ فاتحہ کیا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدین الشراط المستقیم شراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضالین آمین کسی کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے تو وہ کہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ البتہ سورہ فاتحہ جلدی سے جلدی یاد کرنے کی کوشش کریں کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی سورہ فاتحہ پرنے کے بعد آمین کہیں اس کے بعد قرآن کریم کی جو آسان سورہ آپ کو یاد ہو اسے پر لیں ہاں اگر امام کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوں اور امام کی قیرت سن رہے ہوں تو امام کے پیچھے صرف سورہ فاتحہ پریں اور کوئی سورہ نہ پریں بلکہ امام کی قیرت سننے پر اکتفا کریں قیرت سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر یا کانوں کی لوہ تک اٹھائیں اور رکو میں چلے جائیں یعنی اللہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے اللہ کی مہانتہ بیان کرتے ہوئے اپنی پیٹھ کو جھکا دیں رکو میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں اس طرح کے ہاتھ کی انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں اور نظر سجدہ کی جگہ پر رکھیں رکو کی حالت میں پیٹھ اس طرح سیدھی ہو کہ اگر اس پر ایک گلاس پانی رکھا جائے تو بلکل ٹھاہر جائے اتمنان کے ساتھ رکو کریں اور تین مرتبہ رکو کی حالت میں کہیں سبحان ربی العظیم اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو سے اٹھیں اور رکو سے اٹھتے وقت کہیں سمی اللہ لمن حمیدہ اور دونوں ہاتھ کندوں کے برابر تک اٹھائیں سیدھے کھرے ہو کر یہ دعا پر ہے رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ اگر کوئی مقتدی ہے یعنی امام کے پیچھے نماز پرنے والا ہے تو اسے سمی اللہ لمن حمیدہ کہنے کی بجائے صرف رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ پر ہی اکتفا کرنا چاہیے لیکن اگر اکیلہ ہو یا امام ہو تو اس کے لیے سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا بھی ضروری ہے قومہ یعنی سیدھا خرا ہونے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کے لیے دمین پر سر ٹکیں اور سات انگوں پر سجدہ کریں ماتھا ناک کے ساتھ دونوں ہتھیلیا دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں اسی طرح اپنے دونوں بازوں کو پہلوں سے دور رکھیں اور ہاتھوں کو زمین پر نہ بچھائیں اور انگلیوں کو قبلہ رخ رکھیں اور سجدے میں تین مرتبہ یہ دعا پر ہیں دعا کیا ہے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ سے اٹھیں اور اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر سیدھے بیٹھ جائیں اور دائیں پاؤں کو اسی طرح کھرا رکھیں جس طرح سجدے میں تھا اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھیں اور یہ دعا کئی بار پر ہیں دعا کیا ہے ربی غفر لی ربی غفر لی ربی غفر لی اس کے بعد اللہ اکبر کہ کر اسی طرح دوسرا سجدہ کریں جیسا کہ پہلا سجدہ کیا تھا دوسرے سجدے کے بعد دوسری رکت کے لیے کھرے ہونے سے پہلے سیدھا بیٹھ جائیں اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں جلسہ استراحت پھر دوسری رکت کے لیے کھرے ہو کر سینے پر ہاتھ باندھ لیں اور صرفاتحہ پڑھ کر کوئی سورہ پڑھیں ثنہ نہ پڑھیں کیونکہ ثنہ صرف قیرت شروع کرتے وقت پہلی رکت میں پڑھی جائے گی پھر رکو کریں اور سجدہ کریں دوسرے سجدے سے اٹھ کر دائیا پاؤں کھرا رکھتے ہوئے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر سیدھے بیٹھ جائیں اور دونوں ہاتھ گھٹنے پر رکھیں اور تشہد کی دعا یعنی التحیات پر ہیں التحیات کیا ہے اگر دو رکت والی نماز ہے تو اسی کے ساتھ درودِ ابراہیمی پر ہیں اور درودِ ابراہیمی کیا ہے اللہم صلع alcala محمد وعla آل محمد کما صلعت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انك حمید مجید پھر اس کے بعد پر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الظنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انکا انتا الغفور الرحیم یا یہ دعا پر ہیں اللہم انی اعوض بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبع ومن فتنة المحیہ والممات ومن فتنة المسیح الدجال اس کے بعد دائیں طرف چہرہ گھماتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ کہیں اور پھر دائیں طرف چہرہ گھماتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ کہیں اور اگر تین رکعت والی نماز ہے تو صرف اتحیات پر کر اللہ اکبر کہتے ہوئے دو رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھیں اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھا کر کے اپنے سینہ پر باندھ کر سرہ فاتحہ پر ہیں پھر رکع کریں پھر دو سجدے کریں دوسرے سجدے کے بعد آخری تشہد کے لیے بیٹھیں کیونکہ نماز تین رکعت پر ہی جا رہی ہے پھر اتحیات پر ہیں درود شریف پر ہیں اور سلام پھیرنے سے پہلے کی دعا پر کر اگر ویسے ہی سلام پھیر دیں جیسے ابھی سلام پھیرے تھے اور اگر نماز چار رکعت والی ہے تو تیسری رکعت کے بعد کھرے ہو جائیں اور اسی طرح چونتھی رکعت مکمل کریں اور آخری تشہد میں بیٹھ جائیں تحیات پر ہیں درود شریف پر ہیں اور سلام پھیرنے سے پہلے کی دعا پر کر سلام پھیر دیں یاد رہے کہ تیسری اور چونتھی رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھتے وقت یہ بات نوٹ کیجئے تیسری اور چونتھی رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھتے وقت تورک کی قیفیت میں بیٹھنا مستحب ہے سنت ہے تورک کیا ہے یعنی اپنا بایاں پاؤں دائیں پاؤں کے نیچے سے نکال کر بائیں جانب سرین پر بیٹھیں اسے تورک کہا جاتا ہے اس قادہ میں تشہد کی دعا درود شریف اور دعائیں پرنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں اور پھر اس کے بعد نماز کے بعد کی دعائیں پریں یاد رکھیں کہ نماز پرنے کا جو طریقہ مردوں کے لیے ہے وہی طریقہ عورتوں کے لیے بھی ہے مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں یہ رہا نماز کا طریقہ اب اخیر میں ہمارا آپ سے سوال ہوگا کہ نماز کا پریکٹیکل روپ میں عملی شکل میں طریقہ بتائیے پر کر کے دکھائیے انہی کچھ باتوں کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں اگلے درس میں اگلے پارٹ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اجادت دیجئے وصل اللہم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین